اسلام علیکم ناظرین پیارے ناظرین اللہ تعالی نے دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے جس میں انسان اور جنات بھی شامل ہے اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے لیکن قرآن کریم میں یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پیدا فرماتے ہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کا نکاح بھی پڑھوائے جاتا ہے اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے بلکہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں اسی طرح تمام کفار اور عام اہل کتاب بھی جنوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اسی طرح مشرقین عرب بلکہ تمام فرقے اور جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں لہٰذا اس ویڈیو میں جنات کے شادی سے متعلق کہ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا کیا ہوتا ہے ایک دلچسپ اور حقیقی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب ایک مولوی صاحب نے جنات کا نکاح پڑھایا تو اس کے بعد کیا ہوا یہ ویڈیو دیکھ کر کسی کے بھی رومٹے کھڑے ہو جائیں گے ناصرین ایک مولانا صاحب جن کا نام نواب علی شاہ ہے مولوی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جنات کے شادیوں میں شرکت کی ہے مولوی صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ میں رات کے کسی پہر سو رہا تھا تو کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا میری عادت ہے کہ میں جتنی بھی کیہری نین میں ہوتا تھا لیکن دروازہ کھٹ کھٹانی کی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی تھی دروازے کی آواز سن کر میں اٹھ گیا جب دروازہ کھولا تو دو نوجوان میری سامنے کھڑے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کام ہے انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمارے یہاں شادی ہے اس لیے ہم آپ کو نکاح پڑھانے کی گرسے لینے آئے ہیں میں نے ان سے کہا مجھے ماف کیجئے میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ ہی پہچانتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں انہوں نے کہا ہم پڑھوس والے گاؤں سے آئے ہیں ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ میرا نام جنجار ہے مولانا صاحب نے دل میں سوچا کافی عجیب نام ہے تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ چل دیا مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات تھوڑی تھوڑی تھنڈی تھی اور وہ دونوں آگے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا گاؤں کے اس میدان میں پہنچے جہاں شامیانہ سجا ہوا تھا وہاں خوب رونک اور جہل پہل تھی روشنی کا بھی اچھا انتظام تھا میں ادھر ادھر دیکھی رہا تھا کہ ایک آواز آئی خوش آمدید مولانا صاحب میرے سامنے سفید سلوار کمیز میں ایک شخص کھڑا تھا جو دلہی کا باپ تھا اور اس کا نام سردار مانس تھا سردار مانس مجھے آگے لے گیا اور میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی جن کا نام شرمک تھا میرے لیے سب چہرے وہاں اجنبی تھے اور میرا وہاں جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا حالانکہ میں اس کاؤں کی بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا میں نے دلہن کے باپ سے کہا کہ یہاں پر اس کاؤں کا ایک بھی شخص موجود نہیں اس پر شرمک صاحب نے کہا اچھا تو یہ مسئلہ ہے شرمک صاحب نے ایک لڑکی کو آواز دی اور کچھ کہا مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دور سے کاشی کو آتے دیکھا جو اس کاؤں میں دکاندار تھا پھر کاشی صاحب میرے پاس آگئے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری کیسے چل رہی ہے انہوں نے چونکتے ہوئے کہا اچھی چل رہی ہے اس طوران مجھے دلہن کے والد نے کہا مولانا صاحب آئیے نکاح پڑھوائیے دیر ہو رہی ہے میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھوائیا انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دئیے بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بے حد لجیس تھا اس کے بعد افت اور جنجال جو مجھے لائے تھے انہوں نے مجھے گھر آ کر چھوڑ دیا اور پھر وہ واپس چلے گئے جب میں صبح اٹھا ان لوگوں سے ملا اور رات کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے کہا ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی ہم تو گھری تھے مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے انہوں نے گھر آ کر مٹھائی اور پیسے دیکھے تو انہیں یقین آ گیا کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ میں نے سچمی رات کو شادی میں شرکت کی تھی بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ جس شادی میں میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جننات کی تھی اور جننات دوسرے لوگوں کا روپ دھار کر کے شادی میں آئے تھے پیارے ناصرین جننات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر کسی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جن میں کوئی کتہ بن جائے کبھی انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں یا کبھی کوئی بھی جانور بن جاتے ہیں بلکہ ایک اللہ والے درویش بزرگ بتا رہے تھے کہ میرے پاس سے ایک آدمی آیا جس کا تعلق پنجاب کے شہر حارون آباد سے تھا وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا اور چھپا بھی نہیں سکتا تھا اس نے آتے ہی مجھے ایک دستی کاغذ خط کی شکل میں پکڑایا اس میں لکھا تھا کہ میرا نام فلا ہے میں اپنے علاقی کا بڑا زمیدار ہوں بہت اچھی کپاس اور گندم کی کاشت ہوتی ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں گھر ہیں زمیدارہ ہے زندگی بہت سکھی گزر رہی ہے لیکن ایک روگ مجھے بہت کھائے جا رہا ہے جس کا میں نے کچھ لوگوں کے سامنے اصحار کیا لیکن اس کا حل نہیں ہو سکا بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی جوان تھا اور شادی کو تین سال ہوئے تھے میرے گھر میری بیٹی پیدا ہوئی میرے چونکہ پہلے دو بیٹے تھے بیٹی کی پیدائش پر میں بہت خوش ہوا اور میں نے بہت سی مٹھائی باتی لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی لے رہے تھے ایک خاتون ایک دفعہ لے گئی دوسری دفعہ لے گئی جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا اس نے میرا ہاتھ تھاما کہنے لگی میرا موہ مٹھا کر دے تیرا جسم مٹھا کر دوں گی نہ معلوم اس کے اس بول میں کیا تاثر تھی حالانکہ وہ بلکل بوڑی اور بہت بدشکل خاتون تھی میں نے اسے دھیر ساری مٹھائی دے دیر رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگی ہے میں نے کہا میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں کہا نہیں وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی اس کا اسرار ہے کہ میری اس سے شادی کر دو اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں اور اس لیے تم ہماری ساتھ چلو مجھے اٹھا کر لے گئے میں اعتجاج کرتا رہا لیکن میرے موز سے آواز نہیں نکل رہی تھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہونٹ تو ہل رہے لفظ سے نہیں نکل رہی ہے وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جو میں نے اپنے آپ کو بہت بیپس محسوس کیا اور بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے کچھ موسیقی کی اور شادیانیں بھی بچ رہے تھے ہر طرف خوشی کی آوازیں تھی مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دلہے کی شکل بن گیا میں پچھلی سارے غم بھول گیا میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہو گئی پھر با قائدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا حساب و قبول ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوکاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا اتنی ہی خوبصورت اس کا سراپا اس کا جسم اس کی خوبصورت آنکھیں خوبصورت گردن گلابی ہونٹ مہکتے رخصار ناشیلی پلکے دلربہ آواز خوبصورت ہاتھ اور کلائیا جسم سارا سونے اور ہیرے زواہرات سے لدہ ہوا تھا میں نے رات اس کے ساتھ شب بسری کی صبح خود ہی کہنے لگی اب میری غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہوگی اس کہانی کو سالہ سال ہو گئے میری جناتی بیوی جس کا نام انائیتہ اور میں اسے دلربہ کہتا ہوں بس میری دلربہ کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے ساتھ بچے ہیں جو کی جن ہے ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی میں جب بہت خریب تھا جس وقت سے میری دلربہ سے شادی ہوئی دولت مال چیزیں اور انعاماتیں خداوندی مجھ پر بارش کی طرح برسیں ہمارے دن رات سالہ سال سے گزر رہے تھے میں بعض اوقات بیوی کو کسی دوسرے شہر کے بہانے سے ہفتے میں دو تین دفعہ یا اپنے کسی دوست کے بہانے سے چلا جاتا ہوں اور دلربہ کے ساتھ وقت گزارتا ہوں دلربہ کے خادم مجھے لے جاتے ہیں وہ دور کشمیر کی پہاڑیوں پر رہتی ہے دنیا کی سب میوے اس کے پاس ہیں وہ ساتھ بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں جن میں پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں بڑے بیٹے کا نام ادنان برہان تیسری کا نام اطارت اور چوتھے کا نام احمد اور پانچوے کا نام سادان اور دو بیٹیاں ایک کا نام فاطمہ اور ایک کا نام زینب ہے اب میری اولاد جوان بھی ہو گئی ہے ادھر سے انسانی اولاد بھی جوان ہو گئی ان کی شادیاں بھی ہو گئی اب مجھے جنناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ جنناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں کیسے کروں جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ انسان ہے یہ جن تو ہے لیکن خالش جن نہیں میں بہت پریشان ہوں برائے کرم میری پریشانی کا ازالہ کرے وہ اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے کہ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں میں جنات سے عرض کروں گا وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئی ہاں میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی چونکہ جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے وہ کہیں آپ کی اولاد پر جادو نہ کر دے تو یا کہاروں کا وظیفہ خود بھی انسانی بیوی بھی جن بیوی اور اس کے بچے سب پڑھتے رہے اور پیتے بھی رہے آج وہ اتنا خوش ہے اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی یعنی جن بیوی اس نے شکریہ ادا کیا دھیروں گفٹ لائی جو میں نے خریبوں میں تقسیم کر دیئے اور ضرورت مندوں کو دے دیئے علامہ ابن تیمیہ اپنے کتاب مضموعات الفتاوہ میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسانوں جنات اپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی احادیث میں موجود ہے آدمی جب اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑتا تو شیطان اس کی بیوی سے مضامیت کرتا ہے یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے جنات سے شادی کرنے کو منع فرمایا ہے اسی طرح کو کہانے اسلام میں بھی جنات اور انسانوں میں شادی بیعہ کو ناجائز قرار دیا ہے لہٰذا جنات اور انسانوں میں شادی بیعہ کو ممنوع اور مگروح قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کا جواز و عدم جواز کا فتوہ نہ لگایا جاتا ناصرین آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین تو ناصرین آج کے اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تک تک کے لئے خدا حافظ